جو بی دشملہ میرے سلک کا جل را تھا جل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا وَمِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِللَّهِ إِنْكُنْ تُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ ہر طرح کی تعریف بزرگی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پائدہ فرمایا اور پائدہ فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہم سب کی رشت و ہدایت کے لئے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پائدہ فرمایا ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نظرانہ ہو بلخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برادران اسلام دینی ملی بھائیوں آج کا میرا موضوع خطابت ہے رزق کے حلال ہی آخر کیوں تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھئے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہی روزی دیتا ہے رزق دیتا ہے اور جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو جس طرح چاہتا ہے اللہ محروم رکھتا ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اور اس پر یقین بھی ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سورہ زاریات آیت نمبر انٹھاون پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی رزاق ہے روزی دینے والا ہے بڑی قوت والا اور زبردست ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نہ صرف انسانوں کو رزق دیتا ہے اور نہ صرف جنوں کو رزق دیتا ہے بلکہ اس زمین پر جتنے بھی جانور ہیں اللہ تعالی ان سب کو رزق دیتا ہے چاہے چرند ہو پرند ہو یا درند ہو کیڑے مکوڑے ہو اس زمین پر بسنے والے جتنے بھی حیوانات ہیں جاندار ہیں اللہ تعالی ان سب کو کھلاتا ہے اللہ ان سب کو پلاتا ہے اللہ رب العالمین ان سب کو رزق دیتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حود آیت نمبر چھے پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے نہ ہو یعنی اللہ تعالی ہر ایک چاندار کو رزق دیتا ہے روزی دیتا ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ روزی دے سکے وہ رزق دے سکے وہ مال میں اضافہ کر سکے یا کسی کا رزق چھین سکے کسی کی روزی چھین سکے کسی کا مال کم کر سکے اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے چاہے آپ اسے گریب نواز کا نام دے لیں چاہے آپ اسے غوثِ آزم کا نام دے لیں چاہے آپ اسے دستغیر کا نام دے لیں کوئی بھی پیر ہو ولی ہو یا نبی ہی کیوں نہ ہو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ رزق دے سکتا ہو روزی دے سکتا ہو کہ کسی کا رزق چھین سکتا ہو بس یہ صرف اور صرف اللہ کی اختیار میں ہے اور اللہ ہی رزق دیتا ہے اللہ ہی مال دیتا ہے اللہ ہی روزی دیتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے سب سے پہلے یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اسی طرح میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے زندگی زندگی یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ زندگی مال کے بغیر گزارنا ناممکن ہے یہ زندگی رزق کے بغیر گزارنا ناممکن ہے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے یہ مال انسانی زندگی کی ضرورت ہے رزق بغیر مال کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا میرے بھائیو جہاں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے مال وہیں ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں کچھ ضوابط ہیں اور سب سے بنیادی جو اصول ہے وہ یہ کہ انسان محنت کر کے مال حاصل کرے انسان کما کر مال حاصل کرے انسان محنت کر کے رزق حاصل کرے اور اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کمائی کی تعریف کی ہے ایسے مال ایسے رزق کی تعریف کی ہے جو انسان محنت کر کے کماتا ہو جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے سب سے امدہ اور پاکیزہ مال وہ ہے جو انسان اپنی ہاتھ سے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے کماتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریب بھی کی ہے ایسی کمائی کی جو انسان محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کمائے میرے بھائیوں مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے بغیر اس کی زندگی گزار نہیں سکتے لیکن شریعت کی تعلیمات پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ مال جو حاصل کرو وہ حلال مال حاصل کرو رزق حلال حاصل کرو اور وہی کھاؤ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تعالی نے انسانوں کو اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو رزق حلال ہی کا حکم کیوں دیا ہے ایک انسان تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں بھیج دیا انسان کو آزاد ہے جو کھائے کھانے سے مطلب ہے جو پہنے پہنے سے مطلب ہے جیسے زندگی گزارے زندگی گزارنے سے مطلب ہے آخر اللہ نے رزق حلال ہی کا حکم کیوں دیا ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ تعالی نے رزق حلال کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ رزق کا مسئلہ بڑا اہم ہے رزق کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور یاد رکھو یہ جو رزق ہے یہ جو رزق ہے یہ رزق ہماری عبادتوں سے جڑا ہوا ہے رزق کا مسئلہ ہماری دعاوں سے جڑا ہوا ہے رزق کا مسئلہ ہماری صحت سے جڑا ہوا ہے رزق کا مسئلہ ہماری آنے والی نسلوں سے جڑا ہوا ہے رزق کا مسئلہ ہماری اخلاق اور کیریکٹر سے جڑا ہوا ہے یاد رکھو جس کی روزی پاکیزہ ہوگی اس کا اخلاق بھی پاکیزہ ہوگا پاکیزہ روزی پاکیزہ صحت کو جنم دیتی ہے پاکیزہ روزی پاکیزہ اخلاق کو جنم دیتی ہے پاکیزہ روزی پاکیزہ نسلوں کو جنم دیتی ہے پاکیزہ روزی پاکیزہ معاشرے کو جنم دیتی ہے یہی وجہ ہے ہماری شرجت نے لرز کے حلال مال حلال کھانے اور کمانے کا حکم نہ صرف رسولوں کو دیا نہ صرف مومنوں کو دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو یہی حکم دیا کہ مال حلال کماؤ مال حلال کھاؤ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے کہا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے رسولوں کھاؤ وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لئے پاکیزہ رکھا ہے پاکیزہ رزق کھاؤ حلال رزق کھاؤ حلال مال کماؤ اور کیا کہا وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھئے رزق کا معملہ عمل سے کتنا گہرا ہے اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ جب تم کھاؤ تو حلال کھاؤ اس کے بعد کہا وعملو صالحہ نیک عمل کرو تو معلوم ہوا کہ رزق کا جو مسئلہ ہے یہ عمل سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے اس لئے اللہ نے پہلے حلال کھانے کا حکم دیا بعد نے کہا کہ تم نیکی کرو عمل صالح کرو تو اللہ تعالی نے یہی حکم رزق حلال کھانے کا مومنوں کو دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اے وہ لوگ جو مومن ہیں اللہ تعالی نے جو تمہارے لیے پاکیزہ رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ اور یہی حکم اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو دیا اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو پاکیزہ روزی رکھی ہے تمہارے لیے جو پاکیزہ رزق رکھا ہے ان میں سے تم کھاؤ تو میرے بھائیو معلوم ہوا کہ دیکھئے شریعت نے سارے لوگوں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ مال حلال کمائے مال حلال کھائے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو رزق کا جو مسئلہ ہے صحت سے اخلاق سے آنے والی نسلوں سے ہماری عبادتوں سے ہماری دعاؤں سے جڑا ہوا ہے اسی طرح میرے بھائیو مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے اور انسان حلال راستے سے مال کمائے حلال جگہوں پر خرچ کرے جائز راستوں سے مال کمائے اور جائز جگہوں پر خرچ کرے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے اور اگر انسان ایسا نہ کرے مال حرام کمائے رزق حلال حاصل کرے مال حرام کھائے رزق حلال رزق حرام کھائے تو یہی مال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے یہی مال انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ دیکھو بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے تمہارے لیے آزمائش ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ہر امت میں کچھ نہ کچھ فتنہ رہا ہے میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے میرے بھائیو پران کی اس آیت سے اور حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ انسان حلال طریقے سے مال کمائے اور حلال جگہوں پر خرچ کرے تو اور مال کی محبت میں اعتدال اپنائے تو انسان کے لیے بہت اچھا ہے لیکن انسان مال کی وجہ سے اللہ کو بھولا دے مال کی وجہ سے آخرت کو بھولا دے مال کی وجہ سے مرنے کی بعد کی زو زندگی ہے آخرت اس کو بھولا دے مال کی وجہ سے انسان عبادتوں سے غافل ہو جائے مال کی وجہ سے انسان نمازوں کو چھوڑ دے مال کی وجہ سے انسان روزوں کو چھوڑ دے مال کی وجہ سے انسان زکاہ دینا بند کر دے مال کی وجہ سے انسان صدقہ و خیرات بند کر دے مال کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے مال کی وجہ سے انسان قرآن سیکھنا چھوڑ دے قرآن پڑھنا چھوڑ دے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے مال کی وجہ سے انسان جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا چھوڑ دے مال کی وجہ سے انسان حلال اور حرام میں فرق کرنا چھوڑ دے تو یاد رکھو میرے بھائیو یہی مال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے یہی مال انسان کے لیے آسمائش بن جاتا ہے اور یہی مال انسان کے لیے شدید عذاب کا باعث بن جاتا ہے آج دیکھیں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو محض مال کی وجہ سے اللہ کو بھولا ہوا ہے آخرت کو بھولا ہوا ہے اس قبر کو بھولا ہوا ہے جہاں مرنے کے بعد تنہ تنہا رہنا ہے جس دولت کے لیے انسان پوری محنت کر رہا ہے رات دن ایک کر دے رہا ہے نمازوں کو چھوڑ دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے دوسروں کا حق مار رہا ہے وہ مال جیسے ہی انسان مرتا ہے مال دنیا ہی میں رہ جاتا ہے انسان تنہا اس قبر میں جاتا ہے آج انسان اس مال کی وجہ سے اس قبر کو بھولا ہوا ہے اس اندھیرے گھر کو بھولا ہوا ہے اس گھر کو بھولا ہوا ہے جہاں ساف ہیں بچو ہیں کیڑے مکوڑے ہیں جو اندھیرہ گھر ہے اس گھر کو انسان بھولا ہوا ہے محض اس لیے مال کی وجہ سے یہی وجہ ہے آج 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 اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بھائی نماز کیوں نہیں پڑتے ہو حیال الصلاح کی آواز کان میں جاتی ہے حیال الفلاح کی آواز کان میں جاتی ہے الصلاح تو خیر من النوم تمہاری کانوں سے ٹکراتی ہے نماز کو کیوں نہیں آتے نماز کیوں نہیں پڑتے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے اکسریت یوں کہنے جیے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے ہم تو بزنس کرتے ہیں ہم تو تجارت کرتے ہیں ہم تو مال کماتے ہیں ہم تو کاربار لوگ ہیں ہم رزق کے تلاش میں جاتے ہیں ہم روزی کے تلاش میں لگے رہتے ہیں ہم مال حاصل کرنے کے تلاش میں لگے رہتے ہیں اور شرکت کیا کہتی ہے شرکت کہتی ہے فائزہ قضیت السلا فانتشرو فالارض کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کی زمین میں فیل جاؤ رزق کی تلاش میں روزی کی تلاش میں مال کی تلاش میں اللہ کی زمین پر فیل جاؤ اور آج ہمارا جواب کیا ہوتا ہے ہم جب پوچھتے ہیں کہ نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں جواب آتا ہے کہ ہم مال کمار رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں میرے بھائیوں پہلے آپ کو نماز پڑھنا ہوگا آپ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی قرآن کہتا ہے فائزہ قضیت السلا فانتشرو فالارض اور یاد رکھو جس مال کے لئے ہمیں عبادتیں چھوڑتے ہیں کل جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دوگے کیا جواب دوگے تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے رزق مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے اور انسان کیلئے مال بہت بڑی نعمت ہے اگر حلال طریقے سے کمائے جائز زگوں پر خرچ کرے اور اگر انسان ایسا نہ کرے تو یہی مال فتنہ بن جاتا ہے اور شدید عذاب کا باعث بن جاتا ہے اسی طرح میرے بھائیوں ہماری شریعت نے رزق حلال ہی کھانے کا حکم کیوں دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا مال کہاں سے کمائے کہاں پر خرچ کیا حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا حتی یسعل انخمس جب تک کہ پانچ چیزوں کا پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لیں جب تک انسان ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے گا اس کا قدم ٹس سے مس نہیں ہوگا اور حالت کیا ہوگی وہاں دھوپ کی شدت ہوگی گرمی کی حرارت ہوگی لوگ پریشان ہوں گے ایسے موقع پر اللہ کے رفی فرما رہے ہیں جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے گا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا پہلا سوال یہ ہوگا پیارے نبی فرماتے ہیں وَعَنْ أُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا پوری زندگی کا اللہ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو عمر دی تھی ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی سال اس زندگی کو تم نے کہاں گزارا اس زندگی کو تم نے کیسے گزاری اس زندگی میں تم نے کیا کیا اللہ پوری زندگی کا سوال کرے گا اور دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا میرے بھائیو ایک تو پوری زندگی کا سوال ہوگا اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں جوانی کے بارے میں یہ جوانی انسان زندگی کا ایک بہت بڑا توفہ ہے ایک بہت عظیم مرحلہ ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے جوانی کا دور یہ قوت کا دور ہوتا ہے جوانی کا دور یہ طاقت کا دور ہوتا ہے جوانی کا دور یہ مضبوط دور ہوتا ہے انسان کا یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ جہاں پوری زندگی کا سوال کرے گا وہیں الگ سے اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا بطلاؤ تمہیں جو جمانی ملی تھی قوت اور طاقت کا دور ملا تھا ایک عظیم سرمایہ ملا تھا ایک عظیم نرمت ملی تھی وہ جمانی کو تم نے کہاں گزارا کہیں ایسا تو نہیں شراب نوشی میں جمانی کو گزار دی کہیں ایسا تو نہیں زناکاری اور بدکاری میں جمانی کو گزار دی کہیں ایسا تو نہیں عیاشی میں جمانی کو گزار دی کہیں ایسا تو نہیں فلمی گاروں میں جمانی کو گزار دی کہیں ایسا تو نہیں نمازوں کو چھوڑ کر مسجدوں سے الگ ہو کر اللہ کے گھر سے دور ہو کر جمانی کو گزار دی کہیں ایسا تو نہیں دنیا داری میں اپنی جمانی کو گزار دی اللہ کل پوچھے گا میرے نوجوان بھائیو اپنی جمانی کی احمد کو سمجھو اپنی جمانی کی قیمت کو سمجھو وَانْ شَبَا بِهِ فِي أَبْ فِي مَعْبَلَا جمانی کے بارے میں کل پوچھا جائے گا کہ جمانی اللہ تعالی نے اتنی عظیم نعمت دی تھی اس کو تم نے کہاں گزارا کیسے گزارا اس لئے میرے نوجوان بھائیو آج دیکھیں ہماری جو جمانی گزر رہی ہے کہاں گزر رہی ہے ہم اس جمانی کو کہاں گزار رہے ہیں ہم اس جمانی میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں ہم اس جمانی میں قرآن کتنا سیکھتے ہیں قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں ہم اس جمانی میں اللہ سے کتنا جڑے ہوئے ہیں ہمارا جوانی کا یہ دور اللہ سے یہ رشتہ کتنا مضبوط ہے میرے بھائی نوجوان بھائیو جوانی کی حفاظت کی دیئے کل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ فکبر کیا مقام ہے کیا فضیلت ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنا عرش کا سایر نصیب فرمائے گا تو دوسرا سوال ہوگا اور تیسرا سوال ہوگا جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے تم نے جو مال کمایا تم نے جو رزق حاصل کیا تم نے جو دولت کمائی کہاں سے مال کمایا کہاں سے دولت آئی جائے جگہوں سے حرام جگہوں سے غلط راستے سے صحیح راستے سے مال تم نے کہاں سے حاصل کیا اور چوتھا سوال ہوگا وَفِي مَا أَنفَقَهُو کہ اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا ایک تو سوال ہوگا مال کہاں سے حاصل کیا اور چوتھا سوال ہوگا مال کہاں پر خرچ کیا جائے جگہوں پر نجائے جگہوں پر حرام حلال راستوں پر یا حرام راستے پر یہ چوتھا سوال ہوگا میرے بھائیو آج صورتحال یہ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت سے کماتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ہاتھ کی کمائی کماتے ہیں رزقِ حلال حاصل کرتے ہیں لیکن شام کو شراب کے اڈوں میں جا کے دے آتے ہیں شام کو زنا کے اڈوں میں جا کے دے آتے ہیں شام کو جوے کے اڈوں میں جا کے دے آتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کہاں پر خج کیا اور جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دو گئی قیامت کے دن قدم ٹس سے بستا ہوگا اور آخری سوال جو کیا جائے گا وَمَا دَعَمِلَ فِي مَا عَلِمَا تم نے جو جانکاری حاصل کی اسلام کے بارے میں شریعت کے بارے میں قرآن و حدیث کے بارے میں اللہ کی تعلیمات شریعت کی تعلیمات تم نے جو سنا یا پڑھ کر حاصل کیا اس علم پر اس جانکاری پر کتنا عمل کیا معلوم نہیں تھا کہ حرام کھانا گناہ ہے معلوم نہیں تھا حرام کھانا اتنی بڑی سجا ہے اب معلوم ہو گیا کہ حرام کھانا منہ ہے حرام میں گناہ ہے اللہ نے منہ کیا ہے اب اس کے بعد اگر کوئی کھاتا ہے تو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا تو میرے بھائیو یہ پانچ سوالات ہوں گے جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب انسان نہ دے گا قیامت کے دن اس کا قدم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا اسی طرح میرے بھائیو ہماری شریعت میں رزق حلال کھانے اور کمانے کا حکم کیوں دیا ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رزق کا اور قبولیت عمل کا بڑا گہرا رشتہ ہے جس کی روزی حلال کے ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا جس کا رزق حلال ہوگا اس کا عمل قبول ہوگا جس کی روزی حرام کی ہوگی اس کی نیکی قبول نہیں اس کا عمل قبول نہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں حدیث دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے تو اس لئے ہماری شدیت نے رزق حلال کھانے اور کمانے کا حکم دیا ہے اسی طرح رزق کا اور دعاوں کا قبولیت دعا کا بڑا گہرا رشتہ ہے قبولیت دعا اور رزق میں بڑا گہرا رشتہ ہے دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو مال حلال کماتا ہو رزق حلال کماتا ہو جو حلال روزی کی جستجو رکھتا ہو اور وہ انسان جو ایسا نہ کرے جو مال حرام کمائے رزق حرام کھائے رزق حرام پیے اور رزق حرام لباس پہنے تو یاد رکھو ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکیرہ فرمایا آپ نے کہا ایک آدمی لمبا سفر سے آتا ہو اور یاد رکھو سفر یہ قبولیت دعا کی ایک سبب ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور بال پرہ گندہ ہے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب پیارے نبی فرماتے ہیں دعا نبی فرماتے ہیں حالا کی اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اس کا پینہ حرام کا ہے اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام روزی سے ہوئی ہے اللہ کیسے قبول فرمائے گا معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ حرام کھانا حرام پہننا حرام کی پرورش کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس لئے میرے بھائیوں مال حلال کمائیں یہ رزق حلال کمائیں بعض لوگوں کی ذہن میں آتی ہے ہم ترقی کریں گے تو حالا روزی سے ترقی نہیں کر پائیں گے محنت کی کمائی میں ہم ترقی نہیں کر پائیں گے اس لئے وہ حرام میں قدم رکھتا ہے غلط ہے یہ سوٹ شیطانی وسوسہ ہے یہ غلط ہے یہ تصور شیطانی چالے ہی یہ شیطان چاہتا ہے کسی طریقے سے حرام میں مبتلا کر دیں رزق کا میدان اتنا وسیع ہے کہ زندگی کم پڑ جائے گی لیکن رزق حلال کماتے کماتے تم ختم نہ کر پاؤ گے اسی طرح میرے بھائیوں آج جو صورتحال ہے آپ دیکھیں اکثر و بیشتر لوگوں کی ایک ذہن بن چکی ہے بس مال ہمارے پاس آئے ہماری پاس دولت آئے اس بات کی پرواہ نہیں ہے حلال ہو یا حرام ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال کا ہے کہ وہ مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے بس ایک ہی فکر لگی ہوگی ہمارے پاس مال آ جائے ہماری پاس دولت آ جائے ہم رات و رات کیسے مالدار بن جائیں کتنی جلدی ہم ترقی کر لیں لوگوں کی بس ایک فکر ہوگی مال 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 اور یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے آج کی صورتحال یہی ہے میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شرکت میں ہم سب کو حکم دیا ہے کہ رزق حلال کمائیں حلال روزی کھائیں اور حلال روزی سے پرورش خود کی کریں اپنے اہل و آیال کی کریں اپنی فیملی کی کریں اس لیے کہ رزق کا مسئلہ زندگی سے عبادت سے دعا سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ سامنے رمضان ہے سامنے رمضان ہے ان قریب ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہوں گے جو برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے نیکیوں والا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے بکشش کا مہینہ ہے بہت ہی جل اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے بہت ہی جل ان قریب ہم اس مہینے میں داخل ہونے والا ہے میں اس موجو سے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو ایک مہینے ہم بھوکے پیاسے کر کے مشکت کر کے عبادت کریں گے ایک مہینے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے ترابی کی نماز پڑھیں گے نفلی نمازیں پڑھیں گے سب کا وخرات کریں گے اور دنوں کے بالمقابل رمضان میں ہم خوب عبادت کریں گے لیکن اگر ہماری روزی حرام کی رہی ہو ہماری پرورش حرام سے ہو رہی ہو ایک مہینے کی مشکت ایک مہینے کی عبادت ایک مہینے کی عبادت برباد ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی ریجٹ اللہ کر دے گا اس لیے ابھی ٹائم ہے ابھی موقع ہے اللہ نے موقع دیا ہے رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم توبہ کریں اگر ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ کے سامنے آئے روئے گڑ گڑائے اللہ سے معافی مانگے اور جب رمضان کا مہینہ میں داخل ہو بلکل پاک ساف ہو کر داخل ہو تاکہ رمضان کی کوئی نیکی رمضان کا کوئی ثواب ہمارا بیکار نہ جائے ہماری محنت رائی نہ جائے ہماری محنت بیکار نہ ہو اللہ رب العالمین اسے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو رمضان زی سے مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے یا پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو رزق حرام مال حرام سے بچائے یا پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو مومنوں کو مسلمانوں کو رزق حلال اور مال حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے یا پروردگار جب تک تو اس دنیا میں رکھ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ التوحید پر لا الہ الا اللہ پر ہو آمین تقبل رب العالمين